آج کے سمیہ میں ایسا ہی کوئی ہو جس کا کوئی دسمان نہ ہو کسی کا سامنے دسمان ہوتا ہے جس کو آپ جانتے ہوتے ہیں کہ یہ آپ کا دسمان ہے اور دوسرے ہوتے ہیں گپت دسمان جو سامنے تو آپ سے بہت ہی پیار اور میٹھی بولی بولتے ہیں لیکن اندر ہی اندر آپ سے بہت ہی زیادہ چڑھتے رہتے ہیں وہ اسی موقعی کے طلاف میں ہوتے ہیں کہ کب ان کو کوئی موقع ملے اور آپ سے کسی نہ کسی پرکار کا فائدہ اٹھایا جائے دوستو ایک بات دھیان رکھیے گا کہ جو سامنے سے دسمانی کرتا ہے وہ اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا اندر ہی اندر دسمانی پالنے والا آپ کا گپت سکرو ہوتا ہے ان سے ہمیں سا سترک اور دوری ہی بنائے رکھیے اب ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک پر کہ اگر کوئی بے وجہ آپ کے خلاف کوئی جھونٹی اپوا ہے جھونٹی برائی دوسرے لوگوں سے کر کے آپ کو بے وجہ ہی بیدنام کرنے کی کوسیز کرتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے دوستو آج کے سامنے ہر کوئی چاہے وہ آپ کے پڑوسی ہوں آپ کے ریلیسن والے ہوں یا آپ کے قریبی ہوں سب سے بڑے دسمان یہی لوگ ہوتے ہیں یہ آج کا بلکل سچ ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیونکہ ایسے لوگ کبھی بھی سامنے سے اپنے دسمانی جاہر نئی ہونے دیتے ہیں اور آپ کی ساری کمجوری کو جاننے میں لگے رہتے ہیں وہ کمجوری کوئی بھی ہو سکتی ہے چاہے پیسہ ہو دولت ہو سہرت ہو ترقی ہو یا کیریئر ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے سامنے میں آپ کے نزدیکی لوگ ہی کبھی نہیں چاہتے کہ آپ ان سے کبھی آنگے بڑھ سکو یا ترقی کر سکو وہ سامنے سے تو آپ کو بہت ہی اچھا اچھا بولیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ ان سے بڑھ کر آپ کا حد چاہنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تو دوستوں جب بھی آپ کے بارے میں کوئی جھوٹی اپواہ جھوٹی برائی کر کے آپ کو جھوٹا بدنام کرنے کی آپ کی عجت آپ کا فہمان گرانے کی کوشش کرے تو آپ کبھی بھی ان لوگوں سے لڑائی مت کیجئے نہ ہی کوئی ان کو جواب دیجئے مو سے بلکہ آپ اپنے کام میں اتنا کھو جائیے کہ آپ کے دسمان کو لگے کہ اس کام کا آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا اور آپ اپنا کام کر کے خود کو خوش رکھئے یہیں آپ کی ترقی کرواتا ہے آپ دیکھیں گے دھیرے دھیری کی جو آپ کو بدنام کر رہے ہیں وہ بہت ہی جلد خود بدنام ہونے لگیں گے اور جن سے وہ لوگ آپ کی جھوٹی اپواہ پھیلاتے تھے وہی لوگ ان کو اگنور کرنے لگیں گے اور آپ سے امپریس ہونے لگیں گے اب آپ سوچیں گے کہ بھالا یہ کیسے ہوگا تو دوستو ایک بات ہمیشہ دھیان رکھئے کہ جو دوسروں کی برائی چگلی کرتا ہے اس کا خود ایک دن دوسرے لوگ برائی کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ایک بار دو بار تین بار برائی سنیں گے اس کے بعد ان کو خود لگے گا کہ جب آپ نہ کچھ بولتے نہ کچھ غلط کرتے تو یہ انسان بھالا کیسے آپ کے بارے میں غلط اناب صناب باتیں بتا رہا ہے اور وہی لوگ ایک دن آپ سے جننے کی کوشش بھی کریں گے کیونکہ آپ اپنے کام میں خوش اور ترقی کی راہ میں ہیں دوستو میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ آنگے بڑھنا چاہتے ہیں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو پلیج کبھی بھی ان چھوٹی چھوٹی باتوں اور اس کچڑے میں دھیان مت دیجئے جرہ سوچئے اگر آپ کو ناؤ سے کوئی ساگر پار کر کے اپنی منجل تک پہنچنا ہے اور بیچ میں آپ کو کچڑا کا ٹھیر مل جائے تو آپ اس کچڑے میں اُلجھو گے یا اپنی ناؤ سائیڈ میں کر کے اپنی ربطار سے آنگے بڑھو گے اگر آپ اپنے منجل کے راستے میں ہر بھوکنے والے کتے پر پتھر مارنے لگ جائیں گے تو آپ کبھی بھی اپنی منجل تک نہیں پہنچ پائیں گے کتوں کا کام صرف دوسروں کو دیکھ کر بھوکنا ہوتا ہے آپ نے دیکھا یہ ہوگا جب راستے میں دو چار کتے بیٹھے ہوں اور آپ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جا رہے ہیں تو وہی کتے آپ کو دیکھ کر سنسان راستوں میں بھوکنا چالو کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس کھانے کی چیز ہے ایسے ہی وہی لوگ آپ پر جھوٹا کیچڑ اچھالتے ہیں جو آپ کے برابری ہی نہیں کر سکتا یا جو آپ کے پاس ہے وہ لوگ اس لائک ہی نہیں یہی چیز آپ کو ان سے اونچا اور سب سے بہتر بناتی ہے اور یہی چیز ہونے کے کارن وہ آپ کو اس طرح سے بدنام کر کے دوسرے لوگوں کی نجر میں خود کو اچھا ثابت کرنے میں دن رات لگے رہتے ہیں کیونکہ اس کے سیوا وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے ان میں کوئی عوقات ہی نہیں ہوتی اس سے زیادہ نیز سوچ کام کرنے کے سیوا بس یہی چیز ایسے ہی انسان میں ہیں اچھے لوگ کبھی بھی ان کا چلت چیزوں میں دھیان نہیں دیتے بلکہ وہ پورا مان اور اپنا دیماغ اپنی ترقی اپنی پرگتی میں لگاتے ہیں کہ کیسے ان کو آنگے بڑھنا ہے اور کیا کرنا ہے اور دوسرے سے جلنے والے لوگ خود جل جل کر ایک دن راک بن ہی جاتے ہیں تو دوستوں آپ اندر سے خوش اور ہمیشہ بنداز رہیے اور اپنے کام میں فوکس بنائے رکھئے بس آپ اندر سے سچے رہیے اوپر والا سب دیکھتا ہے وقت آنے پر کون صحیح کون غلط وہی فیصلت کر دیتا ہے تو جو غلط انسان ہوتے ہیں شروعات میں ان کی جائے جائے کار ہوتی ہے لوگ ان کی بیلو دیتے ہیں لیکن ایک دن ایسے نیچے گرتے ہیں کہ کبھی اٹھی نہیں پاتے تو دوستوں میں اطول آپ اجازت چاہوں گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیج نیچے لال کارار کا سبسکرائب بٹن دبا کر ہمارے چینل اطول موٹیبیسن جون کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اب ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں دوستو میں ایک سٹوڈنٹ ہوں اور میں نے ابھی نیا نیا یوٹیوب چینل چالو کیا ہے تو پلیج آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنا آسیر وات پردان کیجئے اتنا تو آپ کر ہی سکتے ہیں انسانیت ہونے کے ناتے اس میں آپ کا کیا چلا جائے گا دھنو